تو دوستو اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں KPIT تیک کو اس کو کور کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا آج کے دن آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکا جہاں پر ہم نے LTTS کے بارے میں بات کریا RT انڈسٹریز کے بارے میں اور پیرامل فارما کے بارے میں بات کریا اور کچھ بڑی اپ ڈیٹس بھی آ رہی ہیں ان کے ریگارڈنگز وہ بھی آپ کے ساتھ ساجہ کری ہے تو یہ ویڈیو جا کے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اب بات کرتے ہیں KPIT تیک کی تو آج کے دن دیکھیں KPIT تیک کا جو سٹاک تھا وہ کافی ہم کو والیٹائل دیکھنے کو ملا دے انڈ کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ ڈھائی پرسنٹ کے آس پاس ہوئی ہے لیکن دن کے ایک سمعہ میں سٹاک چھے سے سات پرسنٹ کے آس پاس بھی کریکشن پر دیکھنے کو مل رہا تھا علاقی اس کے بعد ریکاوری ہم کو ہوتی بھی دیکھنے کو ملی تو کریکشن کیوں ہوئی اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے جو آپ کو آلیڈی پتہ ہی ہے جہاں تو آج کے دن quarter to FY23 کے نتیجے آ چکے ہیں KPIT تیک کے تو چلیے ہم نتیجوں کو دیکھتے ہیں کیسے رہے نتیجے اس کے بعد آگے کی رنڈیتی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ہے اس کا P&L statement تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں top line کی ہم بات کریں revenue from operations millions میں value ہے کروڑ میں بات کریں گے تو پچھلے سال same quarter میں تھا 590 کروڑ کی sales اپ کی باہر ہو چکے 744 کروڑ کی تو جو year and year growth ہے وہ یہاں پر 25% کے آس پاس ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے sequential basis پہ بھی 685 کروڑ کا revenue 744 کروڑ کا ہو چکا ہے تو sequential basis پہ بھی revenue میں موٹا موٹا آپ مان کے چلیے کہ 10% کے ہم کو growth دیکھنے کو مل رہی ہے profit کتنا رہا ہے profit تو 65 کروڑ کا profit 83 کروڑ ہو چکا ہے yoy basis پہ یہاں پر اچھی growth ہے یہاں پر بھی آپ مان کے چلیے کہ almost 30% کے آس پاس موٹا موٹا بات کرنا ہوں 30% کے آس پاس کی growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور sequential basis پہ دیکھیں گے تو 87 کروڑ کا profit رہ چکا ہے 83 کروڑ تو جیہاں پر sequential basis میں profit میں drop ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے around 5% کے آس پاس اور یہی same case Tata Alexi میں بھی ہم کو دیکھنے کو ملا تھا profitability sequential basis پہ decline ہوئی تھی اور Tata Alexi کے stock میں بھی تب سے ہی correction چالو ہو چکا ہے تو same case اس میں بھی ہے کہ sequential basis میں profitability میں drop تیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پیچھے reason ہو سکتا ہے کہ یہاں پر operating expenses کافی بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں employee cost یہاں پر کافی بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے margins کی بات کر لیتے ہیں margins کیسے رہے ہیں تو EBITDA margins آپ دیکھئے year on year basis پہ definitely 1% کے آس پاس کہاں پر growth ہے لیکن sequential basis پہ یہاں پر almost 1% سے زیادہ margins ٹوٹتے ہوئے نظر آئے ہیں تو sequential basis پہ company کے numbers یہاں پر تھوڑے کمزور نظر آ رہے ہیں حالانکہ اگر ہم overall دیکھیں تو numbers یہاں پر decent ہیں کیونکہ 20% کی growth یہاں پر still 25% سے زیادہ کی growth still ہم کو yoy basis پہ top line bottom line میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم دوسرے matrix پہ دیکھیں تو یہاں پر کیا رہی ہیں دوسری matrix تو دوسرے matrix پہ یہاں پر guidance دیکھنا ضروری ہے تو کیا guidance دی ہے management نے تو positive guidance ہے growth outlook 23% کا دیا گیا ہے جو کی پہلے 18 سے 21% کا تھا تو یہاں پر جو growth ہے management کے دوارہ revise کر دی گئی ہے organic growth margins 19% کی یہاں پر outlook دی گئی ہے جو کی maintained ہے ابھی بھی 19% کے آس پاس ہی 18 to 19% کے آس پاس ہی margins ابھی بھی ہم کو آتے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ ہے growth guidance and یہاں پر numbers اب یہاں پر دوستو کچھ positive چیزیں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے KPIT کے بارے میں numbers تو میرے حساب سے market نے بتائی دیا کہ market کو یہاں پر پسند نہیں آئے لیکن میرے حساب سے numbers یہاں پر decent ہے sequential basis پہ ضرور یہاں پر drop ہے اگلے آنے والے quarter 2 اور quarter sorry quarter 3 اور quarter 4 کافی important رہنے والے ہیں ان سبھی IT based companies کے لیے technology based companies کے لیے کیونکہ ان کا جو client based ہے نا وہ basically based out ہے دیکھیں UK, Europe, North America ان جگہ پہ یہاں پر ان کے client ہیں سارے کے سارے جو fortune 500 companies ہیں جو global MNCs ہیں وہاں پر recession رہا تو کہیں نہ کہیں یہاں پر macro headwinds یعنی revenue soften ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہ ہم نے LTTS میں بھی دیکھا تھا ابھی یہاں پر analyst یہاں پر statement دے رہے تھے تو یہی چیز یہاں پر KPIT regarding بھی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو growth ٹھیک ہے 25% سے زیادہ growth آ رہی ہے اور آگے آنے والے quarters میں ایک چیز جو positive ہو سکتی وہ آپ کے ساتھ ساتھ کرنا چاہوں وہ ہے دوستو Technica کی جو انہوں نے agreement sign کیا Technica کو acquire کیا ہے Technica group companies acquire کیا ہے وہ positive ہو سکتا ہے کیونکہ deal close ہو چکی ہے اور آنے والا quarter 3 ہے اس میں consolidated revenue ہم دیکھنے کو ملے گا including Technica revenue تو اچھی بات ہے Technica profitable company 20% EBITDA margins hit کر رہی company تو اگلے quarter میں ہو سکتا ہے margins margins expansion ہوتا دیکھنے کو ملے با let's see یہ تو بھویشتے کے گرب میں چھپا ہے کیا رہیں گے نمبر لیکن definitely Technica ایک بہت بڑیا deal انہوں نے سائن کی ہے production ready system prototyping بناتی company automotive products اور جو validation tools ہوتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ software defined vehicles ہوتے ان کے لئے company کام کرتے اور یہ ایک طرح specialized ہے Technica group کے companies تو across stack expertise ان کے پاس آئے گی software embedded programs جو software بنائی رہے ہیں اور پر production ready system prototypes کا ان کے پاس exposure آجائے Technica آکے through train domain European car manufacturer سے engagement کیا ہے leading American commercial vehicle manufacturer کے ساتھ انہوں نے partnership کی ہے relation car manufacturer کے ساتھ انہوں نے strategic partnership کی ہے تو یہ ساری چیزیں new engagements ہیں 142 million dollar total contract value ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے تو overall long term prospect سے دیکھا جائے تو definitely business tailwind سہاں پر intact ہے لیکن short term head wins رہ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑے سے sequential basis پر دیکھنا پڑے گا کس پر پر growth دیکھ ملتی ہے اب آگے کیا کریں آگے کی کیا استثیتی ہماری ہونی چاہیے تو آگے دیکھیں اگر میں ایک چیز آپ کو stake constant ہے تو یہ بھی positive دیکھ نکو مل رہے گی FIs اور DIs یہاں پر stake بڑھا رہے ہیں حالان کہ تھوڑا سہاں پر جو concern ہے وہ ویلیشن کو لے کے ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ 55 price to earning multiple پر stock trade کر رہا ہے جو رن up ہوا 450 levels کے بار stock میں کافی اچھ run up لیکن اب یہاں پر سکوینشل numbers down profitability کے تو یہاں پر pressure رہ سکتا ہے حالان کہ مجھے رکھتا کہ stock میں گراؤ ہوگی opportunity ہوگی for the long term تو buying level کہا ہونی چاہیے اب مجھے لگتا تھوڑا level پہ کافی اچھا ہے resistance تھا جو اب ایزے support کام کرے گا تو support ہے قریب 570 levels پہ تو یہاں پر wait کیجئے 570 levels تگانے دیجئے تو وہاں پر ایک chunk buy کیجئے پھر اگر اور گرتا ہے تو 200 moe average کا support ہوگا قریب 535 کے آس پاس تو سیکنڈ چنگ اور 3rd جو ہوگا کا وہ short term definitely issues رہیں گے لیکن business model کافی زبردست ہے especially اگر میں electric mobility کی بات کروں تو آگے آنے بھوش شما آپ کو صرف یہ ہی گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی اس کے لئے software requirement ہوگی اور یہاں پر کچھ ایک companies ہیں Tata KPIT جیسی companies وہ بینیفیشری رہنے والی ہیں لانگ term اچھا ہے short term pressure رہ سکتا ہے تو اس حساب سے آپ اپنا عیابر decision لے سکتے ہیں اور allocation کا بھی ذیان رکھئے ایسا نہیں کہ آپ ایک company 20-20% allocation 25-15% 15-15% allocation بھی ایسا بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ stock میں بھاری companies کو hold کریں گے long term میں تو 10% allocation بھی میرے حساب سے بہت ہو جاتا ہے تو وہاں پر diversification portfolio allocation سب چیز کا فائدہ ہم کو ملتا ہے تو یہ حساب analysis KPIT کا I hope یہ video آپ informative لگا ہوگا پسند آئے video like कیجئے کوئی question doubt ہے comment box में ضرور reply کروں already جو videos uploaded ہیں ان کو نہیں دیکھا آپ नے جا کے تو ضرور دیکھ سکتے ملتا next video till then take care bye bye